ساتھیوں میں جانتا ہوں کیا لوگ جو ہندی میں باتیں سمجھنے میں تھوڑی دکت ہو رہی ہے اس کو سمجھنے میں بہتشاہ کی وجہ سے ہندی بہتشاہ پنجابی بولنے والے جو لوگ ہیں ان کو سمجھنے میں تھوڑی دکت جا رہی ہے مگر ہم لوگ تھوڑی پنجابی سمجھ لیتے ہیں پنجابی بول نہیں سکتے جو ہمارے رہیل در رانا جیوں نے بھی بیچ میں پنجابی میں آپ کو سمجھا رہے ہیں تو آشا ہے کہ کچھ باتیں پنجابی میں جلول آپ کے پاس پہنچ رہی ہیں ساتھیوں یہ جو اچھے مہینے کی پیورتنیاترہ ہم نے نکالی ہے تو آج کا دن شیوہ دین چل رہا ہے تو آنے والے سمجھ میں گیا دی سمبر تک یہ پیورتنیاترہ مہاراسترہ پہنچے گی اور بہارا جی سمبر سے لے کر ہوگی اور گرناٹکا سے تیلنگانہ تیلنگانہ سے آندرمدیس آندرمدیس سے تامل نادو اور تامل نادو سے کیرلا اور کیرلا سے لازم میں کنیا کماری پہنچے گی اور کنیا کماری اللہ کو آٹھ میں کا سمجھ جائے گا تو ہم لوگ آٹھ مینے تک سرکو پر ہی رہیں گے آٹھ مینے گھر میں نہیں جائیں گے یہ لڑائی ہے یہ جنگ ہے اور ہم اپنا مان سمان عزت اور آزار حاصل کرنے کے لیے یہ ہماری لڑائی ہے اور اس لڑائی کو لڑنے کے لیے ہم آٹھ مینے تک بیدان میں ہی رہیں گے سرکو پر رہیں گے اور گھر میں نہیں جائیں گے اور لوگوں کے ساتھ سعیوگ سے ہی اس پریورتنیاترہ کو ہم لوگ چلا رہے ہیں اس پریورتنیاترہ کا جو نام ہے پردہ خاص پریورتنیاترہ EVM مشین کا پردہ خاص EVM مشین کا بندہ کو پریورتنیاترہ ہے تو میں EVM مشین کے ریفرنس میں سندر میں کچھ بات ہی آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو بلکل بھی جانکاری نہیں ہے ساتھیوں آٹھ اکٹوبر دورجہ تیرہ کو سوپریم پورٹنیاترہ نے EVM مشین کے ریفرنس میں فیصلہ دیا آٹھ اکٹوبر دورجہ تیرہ کو EVM مشین کے بارے میں سوپریم پورٹ نے ویروڈ میں فیصلہ دیا مگر EVM کے ویروڈ میں فیصلہ دیا اور فیصلہ EVM کے ویروڈ میں دیا اس فیصلے میں سوپریم پورٹ نے کیا کہا اور یہ بھی ہم لوگوں کو جاننا ہوگا کہ جو سوپریم پورٹ ہے ہمارے دیش میں سب سے بڑی عدالت ہے اور سب سے بڑی عدالت نے EVM مشین کے ویروڈ میں فیصلہ دیا اس فیصلے پورٹ نے سوپریم پورٹ کیا کہتی ہے سوپریم پورٹ کہتی ہے کے ویروڈ کے دوارا فری فیرڈ برے گر اس پر چھوڑاو نہیں ہوسکتا فری این اینinklesکسھ مٹاو نہیں ہوسکتا فیر این اسپسکھ چھوڑاو نہیں ہوسکتا ٹانککسھ چھوڑاو نہیں ہوسکتا یہ بات سوپریم پورٹ نے اپنے جنیلن shines میں دیکھی اور کہا کہ کہ یہ بھی ہم مشین سے فری فیل این ٹرانسپرنٹ چوناؤں نہیں ہو سکتا اگر فری فیل این ٹرانسپرنٹ چوناؤں کرنا ہے تو اسے پیپر پھیل مشین لگانا ہوگا تو یہ آدیش آٹھ اکٹوبر دوہزار تیرہ کو دیا گیا اب یہ آدیش جس کیس میں دیا گیا وہ کیس ڈاکٹر سوبرمانیم سوامی کے دوارہ سپری بور میں کرائی گئی تھی ڈاکٹر سوبرمانیم سوامی آج بھارتی جنتہ پارٹی کے راج سبا کے سدش ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے راج سبا کے سدش ہے ڈاکٹر سوبرمانیم سوامی وہ خود ہی ہی ویم مشیر کے روح میں کیس لے کر گئے اور یہ لوگ بھوت کہتے تھے کہ ہی ویم میں گھوٹا نہ گھوٹا ہے اور یہ کیس لے کر گئے تو ڈاکٹر سوبرمانیم سوامی نے سوبرمانیم سوامی نے سوبرمانیم کے جج کو کہا کیا کہا سوبرمانیم کو کہا کہ جج صاحب یہ جو ہی ویم مشیر ہے اس ہی ویم مشیر میں چار بڑے فولٹ ہے یہ ہی ویم مشیر میں چار بڑے فولٹ ہے تو سوبرمانیم کوٹ کے جج نے پوچھا بھی کیا فولٹ ہے بتاؤں تو ڈاکٹر سوبرمانیم سوامی نے سوبرمانیم کوٹ کے جج کو کہا کہ پہلے نمبر کا فولٹ ہے ای ویم مشیر میں یہ ہے کہ مطد آتا اوٹا جب اوٹ ڈالنے کے لیے ای ویم مشیر میں جاتا ہے تو بٹن دباتا ہے لائن جاتا ہے بیپ کا آواز ہوتا ہے مگر اوٹ کس کے نام پر جمع ہوا ہے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا اوٹ کس کے نام پر جمع ہوا مان لو اوٹس نے کانگریس کا بٹن دبایا Damنجے کا دبایا تو اوٹس کو دکھائی نہیں دیتا کہ یہ کوٹ ہے اوٹ ڈالنے کے نام پر جمع ہو گیا ہے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو سبرمنیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے فرق پڑتا ہے کہ اوترس کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا وہ مشین کے اندر جا کر کسی اور کینڈیڈے کے پارٹی کے نام پر جمع ہو جاتا ہے دوسرے پارٹی کے نام پر جمع ہو جاتا ہے دوسرے سپریم کورٹ کے جج کو ڈاکٹر سبرمنیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب سپریم کورٹ کے جج کو ڈاکٹر سبرمنیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو سپریم کورٹ کے جج کو لگا کے تو نمیر م rutin کہ کینڈیڈیڈ کو آدمی جو اوٹ دے رہا ہے وہ کسی اور کو دے رہا ہے اوٹ کسی اور کے نام پر جا کے جمع ہوتا ہے یہ تو کمبیر بات ہے تو چلو پی کیا انہوں نے کہا دوسرا فورٹ کیا ہے کہ دوسرا فورٹ یہ ہے کہ جو اوٹ الیکٹرونک ورنگ مشین میں جمع ہوتا ہے اس کا کوئی فیجیکل ایویڈنس ایویم مشین میں نہیں ہوتا ہے اس کا کوئی فیجیکل ایویڈنس بھوتی سبوت نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا جہاں بزرگ لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگوں کے سمیے میں بیلٹ پیپر بھی چلتا تھا آپ لوگوں نے بیلٹ بھی بیلٹ کے اوپر بھی اوٹ دیا ہوا ہے تو بیلٹ پیپر کا آکار ہوتا ہے وزن ہوتا ہے سائز ہوتا ہے اور آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے آپ اپنی ہاتھوں سے دونوں آنکھوں کے سامنے اس پر سٹیپ لگاتے ہو اور آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ ہاں میرا تو پنجے پی کو لگا کالی دل کو لگا بی جے پی کو لگا اللائنس کو لگا آپ اسے دیکھتے ہو تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کاغذ پر کہ آپ کا ووٹ کہاں جمع ہو گیا ہے مگر ایلٹرونگ ووٹنگ مشین میں ووٹ ڈالنے کے بعد اس ووٹ کا کوئی فیجیکل ایویڈنس نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جو بیلل بیپر ہوتا تھا وہ چھے مہینے تک سرکشت رکھنے کا پراؤ ڈال تھا کہ کوئی آدمی اگر چھے مہینے ہائی کورٹ گیا سپریم کورٹ گیا تو سمود کے طور پر اس کو رکھا جاتا تھا چھے مہینے تک الیکٹرونگ ریکارڈ میں فیجیکل ایویڈنس ہی نہیں ہوتا ہے اس لئے چھے مہینے تک رکھنے کا سوال ہی نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ جب اس کا فیجیکل ایویڈنس نہیں ہوتا ہے تو ایک کینڈیڈیٹ کا وہ دوسرے کینڈیڈیٹ کے نام پر جمع کر دیا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا میں ادھارن کے لئے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے پنجے کو اٹھ دیا آپ نے کمل کے فور کو دیا آپ نے اکالیدہ کو دیا آپ نے الائنس کو دیا ہر ایک کا جو چناؤ نشان ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے اور جس پر آپ سٹیمپ لگا دیتے ہو سٹیمپ لگایا ہوا ہو دوسرے کینڈیڈیٹ کے نام پر جمع نہیں کیا جا سکتا آپ نے اگر پنجے پر اٹھ دیا تو وہ ووٹ کمل کے فور پر دوبارہ سٹھپا نہیں لگا سکتا ہے دوسرے نام پر جمع نہیں کیا جا سکتا آپ نے اگر پنجے پر لگا دیا تو آپ کا سٹھپا لگا ہوا ہے تو وہ ووٹ آپ کا دوسرے کے نام پر جمع نہیں کیا جا سکتا مگر الیکٹرونک ووٹنگ مشیل کے اندر ڈالا ہوا ووٹ اس کا کاکجی ایویڈنس نہیں ہوتا ہے اس لئے دوسرے کے نام پر ٹرانسپر کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر سوبرمنیم سوامی نے سوپریم کورٹ کے جج کو کہا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشیل میں فیزیکل ایویڈنس نہیں ہوتا ہے اس لئے وہ ووٹ دوسرے کے نام پر ٹرانسپر کیا جا سکتا ہے تاکہ اب میں آپ کو تیسرا خولٹ بتانا چاہتا ہے تو انہوں نے کہا ڈاکٹر سوبرمنیم سوامی نے سوپریم کورٹ کو کہا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشیل میں فیزیکل ویریفیکیشن نہیں ہوتا فیزیکل ویریفیکیشن کا کیا مطلب ہے فیزیکل ویریفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے بھوتک ستیابن جب بیرت پیپر ہوتا تھا تو بیرت پیپر کے دوران ریکاؤنٹنگ مانگ ہوتے تھی کہ دوبارہ گنتی کیا جائے جب دوبارہ گنتی کیا جائے تو ہر پارٹی کا جو کارجی اوٹ ہے وہ الگ الگ نکالا جاتا تھا الگ الگ نکالا جاتا تھا الگ الگ رکھا جاتا تھا اور اس کی الگ پہچار کر کے رکھا جاتا تھا اس کو بلتے ہیں فیجیکل ویرمکیشن بہت ایک ستیابت الیکٹرونی کوٹنگ مشین میں فیجیکل اگریڈنس نہیں ہوتا ہے اس لئے اس کا کوئی فیجیکل ویرمکیشن نہیں ہو سکتا ہے جب فیجیکل ویرمکیشن نہیں ہو سکتا ہے تو ایک کینڈیریٹ کا وہ دوسرے پینام پر جمع کر بھی دیا جاتا ہے اور پتا نہیں چلتا ہے اس کا فیجیکل ویرمکیشن نہ ہونے کی وجہ سے پتا بھی نہیں چلتا ہے یہ تیسرا فالٹ ڈاکٹر سوبرم نیمسونی جو آلی بیجیے پی میں ہیں اس نے سوپرین کورٹ کو کہا کہا کہ یہ تو گم بھی پر جائے کہا کہ چوتھا فالٹ بتائیے کہ چوتھا فالٹ یہ ہے کہ جب ہوتے کا فیجیکل ویرمکیشن ہی نہیں ہوتا ہے جب وہ الگ الگ ستیاپری ہی نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو ریکاونٹنگ ہو ہی نہیں سکتا ریکاونٹنگ کرنے کے لیے الگ الگ اوٹو کی پہچان ہونا ضروری ہے اس کے بعد ریکاونٹنگ ہو سکتا ہے جب فیجیکل ویرمکیشن ہی نہیں ہوتا تو فیک تو ریکاونٹنگ نہیں ہو سکتا جب ریکاونٹنگ نہیں ہو سکتا تو جن نے پوچھا پھر کیا ہوتا ہے نہیں ہو سکتا تو کہا کہ ہارا ہوا کینڈیڈیڈ اگر کمپلین کر دے کہ مجھے یہ ریزن منظر نہیں ہے تو ریکاونٹنگ ہوتا ہے ریکاونٹنگ کے بعد چناؤ آئیوک کے ریکارڈ میں ایویڈنس اگرہ لیگل ہے کہ کبھی کبھی ہارا ہوا جیت جاتا تھا اور جیتا ہوا ہار جاتا تھا ایویو مشین میں چار نو چودہ اور انیس چار بار چناؤ ہوا ایک بار بھی ہارا ہوا نہیں جیتا اور جیتا ہوا ایک بار بھی نہیں ہارا یہ ایویڈنس ہے اس بات کا کہ ایویو مشین میں ریکاونٹنگ کی سسٹم نہیں ہے جت ساتھ اچھوٹھا فالٹ ہے کہا کس ہلا ہے تو کہ بہت رمیر ماملہ ہے چار چار فالٹ ہے چیف جسٹیس آف انڈیا نے چناؤ آئیوک کے ویرود میں نوٹیش ایشو کر دیا نوٹیش ایشو کرنے کے بعد سوپریم کوٹ پیچھت جسٹیس پی سزا شیون نے کہا کہ ڈاکٹر سوگر منجم صومی یہ کہہ رہا ہے اس کا جواب دو تمہارے مشین فالٹ دی ہے اس کا جواب دو تو چناؤ آپ سنکا ان کا حیران ہو جاؤ گے چناؤ آئیوک نے کوئی جواب نہیں دیا چناؤ آئیوک کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور چناؤ آئیوک نے کوئی جواب نہیں دیا جب چناؤ آئیوک نے کوئی جواب نہیں دیا تو کیا ہوا سوپریم پورٹ نے مان لیا ایویم مشین فالٹی ہے سوپریم پورٹ نے مان لیا کہ ایویم مشین فالٹی ہے اور فالٹی ہونے کے ماننے کے بعد سوپریم پورٹ نے آدھے دیا اس مشین کو صدھار آ جائے اور صدھارنے کے لیے پیپر ٹریل مشین لگایا جائے تو صدریوی مشین ہے پیپر ٹریل پیپر ٹریل میں یہ فالٹ نہیں ہے مگر دو ہزار انیس کے چناؤں دو ہزار چودہ کے چناؤں میں جو فالٹی مشین ہے اسی کی گنتی ہوئی دو ہزار انیس کے چناؤں میں جو مشین فالٹی ہے اسی کی گنتی ہوئی جو فالٹی مشین ہے اس کی گنتی ہوئی سوپریم کوٹ نے پیپر ٹریل مشین کا آدھے دیا وہ صدریوی مشین ہے اس کی گنتی نہیں ہوئی اس لیے دو ہزار انیس کے چناؤں میں بہت بڑے مہمانے پر موٹا لاکھا اب دو ہزار انیس کے چناؤں میں تیس تاریخ کو ریزلٹ آیا ریزلٹ آنے کے بعد کیا ہوا تھوڑا آپ کو مدد ہو ریزلٹ آیا تو کونٹ نام کا ایک سوشل میڈیا ہے اس سوشل میڈیا کے سائٹ بار خبر خبر چھت کر آئی کیا خبر چھت کر آئی خبر چھت کر آئی کہ 373 لوگ سبا ہلکے میں دو سو کیس جگہ زیادہ اوٹ نکلے اور 153 جگہ کم اوٹ ڈالے اس کا مطلب کیا ہے آپ کو مطلب سمجھا رہا ہے کہ لوگوں نے اورکرس نے سو اور ڈالے دو سو بی جگہ ایک سو بیس نکلے لوگوں نے ڈالے سو مشین نے نکالے ایک سو بیس سمجھ جا رہا ہے جب لوگوں نے ڈالے ہی سو کوئی ایک سو بیس کیسے نکلے فالتو نہیں ڈھپے لگے ہوئے بی جے پی کے ڈھپے لگے نکلے فالتو ہوگی ہے گنتی ہوگی اگر اس کی گنتی نہیں ہوتی تو آپ اس کو فالتو کہتے ہیں سمجھے نا اگر اس کی گنتی نہیں ہوتی تو آپ اس کو فالتو کہتے ہیں وہ فالتو نہیں تھے وہ جہاں جو اوٹ نکلا اسی نے بیجے پی کو چناؤ جی تو آیا فالتو دھو رہی ہے اگر اسی بیس نے تو نرندر موڈی کو بیس کا مردار منتری بڑھایا فالتو کہتے ہیں بھائی سن لیجے دین سے سن لیجے میں آپ کو سمجھنا چاہتا ہوں میری کوشش ہے کہ عام آدمی کو گھوٹالا سمجھ میں آئے عام آدمی کے ساتھ بھوکہ ہو رہا ہے آپ کا اوٹ چوڑی ہو رہا ہے تو وہ سوشل سائٹ نے کہا کہ دو سو بیس لوگ سوہ ہلکے میں آپ لوگ سوہ ہلکہ کہتے ہیں پنجابی میں میں بیس سال سے ہی در آتا ہوں تو تھوڑا بہت پنجابی کا شبد جو ہے تھوڑا بہت جانتا ہوں زیادہ نہیں جانتا ہوں پنجابی مجھے سمجھ میں آتی ہے بیس پچیس سال میں آنے سے بولنا نہیں آتا ہے کچھ کچھ بات آتا ہی ہے سمجھیں تو وہ اس طرح سے دو سو بیس جگہ زیادہ اوٹ نکلے اور 153 جگہ کم اوٹ نکلے 373 لوگ سوہ ہلکے میں کم یا زیادہ اوٹ نکلے تو اس سوشل سائٹ کو چڑھانے والے جو لوگ ہیں انہوں نے چنان کنیسنر انین اروڑا کو پوچھا کہ وہی ایک تو دو سو بھی جگہ زیادہ نکلے 153 جگہ کم نکلے تو یہ کیا معاملہ ہے زیادہ کم تو نہیں نکلنا چاہیے جتنا لوگوں نے ڈالا اتنے ہی نکلنا چاہیے تو انیر اروڑا کیا جواب دیا؟ کہ ہم کو یہ جو چناوائے کی جو سائٹ ہے اس میں دھیرے دھیرے ڈال رہے ہیں اس لئے ایسا ہوا دھیرے دھیرے ڈال رہے ہیں تو کرنٹ والوں نے اس کو کہا اور انیر اروڑا آپ کی بات کو مانتے ہوئے اگر آپ کہہ رہے ہو دھیرے ڈال رہے ہیں تو زیادہ کسے نکلے؟ آپ بول رہے ہیں کہ دھیرے ڈال ڈال رہے ہیں تو دھیرے ڈال رہے ہیں تو کم نکلنا چاہیے؟ اے زیادہ کسے نکلے؟ اور اگر زیادہ نکلے تو معاملہ اگر دھیرے ڈالنے سے اتنے زیادہ نکلے اور باقی بچے میں دا دے تو سلا بہت زیادہ گھوٹا دا ہو جائے گا تو وہ ایوی اٹھ مشین میں دو سو بھی جگہ زیادہ اوٹ نکلے یہی وجہ ہے کہ نریندر موڈی کو تین سو تین سٹھ ملے یہ زیادہ اوٹ نکلنے کی وجہ سے تو اس طرح سے ایک گھوٹا دا ہوا تو قوینٹ نے جو سوچل سائٹ ہے انہوں نے بھوتپورو الیکشن کمیشنر کو پوچھا بھوتپورو الیکشن کمیشنر کو پوچھا کہ ایسا ایسا داتا نکل رہا ہے آپ کا کیا کہنا ہے تو اس وائد پریشی برحمہ اور لہبان سوامی جو چیف الیکشن کمیشنر رہ چکے تھے انہوں نے کہا ہم لوگ بھوتپورو ہے ہمارے پاس ڈاکہ نہیں ہے اس لئے ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے ورطمان چنان کمیشنر کو اس کا کریڈیبل وشواصنیہ جواب دینا ہوگا تاکہ الیکشن کمیشنر کی وشواصنیت برقرار رکھ سکے مگر چنان کمیشنر نے کیا کیا اپنے چانان سائٹ پر جو ڈاکہ انہوں نے ڈالا تھا وہ دوسرے دل قائد کر دیا ان کو لگا زیادہ ہمارا ہی ڈاکہ لے کر ہم کوئی چور سابیت کیا جا رہا ہے وہ ڈاکہ جو ہے انہوں نے قائد کر دیا ڈاکہ کرنے سے یہ سیدھ ہو گیا کہ چنان کمیشنر گربری کرنے کے کام میں لگے ہوئے تھے چنان کمیشنر چنان میں گربری کرنے کے کام میں لگے ہوئے تھے ایک بات سیدھ ہو گئی اور ایک بات چنان کمیشنر تین ہے تین میں سے ایک کمیشنر کا نام لاوہ سا ہے لاوہ سا نے اگبار میں کہا بیان دیا کہ یہ جو پدیگر ہو رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر اور دوسرا یہ دونوں مل کے انڈگر کام کر رہے ہیں خود چنان کمیشنر کا ایک کمیشنر نے خود کہا کہ یہ دو کمیشنر انکونسٹوڈیوشنل اور انڈگر کام کر رہے ہیں ایک کمیشنر میں سے ایک کمیشنر خود کہہ رہا ہے انڈگر کام کر رہے ہیں تو اب ہمارے جیسے لوگوں کوئی کہنے کی ضرورت نہیں رہی کہ خود ایک کمیشنر تین میں سے ایک کہہ رہا ہے ایک کمیشنر انڈگر کام کر رہے ہیں ساتھیوں اب میں آخری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ کامیشنر سمجھ ہو گیا آپ لوگوں کے لیے بھی اور لگمت دو بچ سے اٹھا میٹ ہو گیا آخری بات امپورٹن بات آپ کو یاد ہوگا چناؤ کے دوران سوشل میڈیا میں خبر آئی تھی اور وہ آر ڈی آئے میں آر ڈی آئے پارے کرتانے لکھ کر سمجھ مانگا تھا اس کو لکھ کر دیا گیا کمپنی نے لکھ کر دیا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو چالیس لاکھ مشن دے تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو پوچھا تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارے پاس تو بیسے لاکھ ہے تو بیسے لاکھ ہے تو سوال پیدا ہو گیا کہ بیس لاکھ مشن کا گئی تو کہاں گا ہے وہ بھئی کہاں بیس ہی گئے تو 20 لاکھ مشینوں کو ڈائٹ کر دیا گیا چھتر میں ساری دیجبر میں تو سوشل میڈیا میں خبر آئی تو چناؤں کمیشنر جو انیلہ روڈا ہے اس نے پریس کانفرنس کی ادلی اور کہا کہ یہ جو 20 لاکھ مشینیں میسید ہے اس کا چناؤں میں مشید نہ ہو اس کے لیے ہم ٹرانسپورٹ سسٹم میں ڈی پی ایس ٹریک سسٹم لگائیں گے ڈی پی ایس ٹریک سسٹم سسٹم لگائیں گے تاکہ ای ویم مشین کو ٹرانسپورٹ کرنے والی جو مشنری ہے ٹریک سہے وہ کہاں سے آ رہے ہیں کہاں کو جا رہے ہیں کسی غلط جگہ سے تو نہیں آ رہے ہیں کسی غلط جگہ سے تو نہیں جا رہے ہیں ایک ٹریک سسٹم ہم لگائیں گے وہ سارا ریکارڈ میرے بھلے تو پینٹ نے ان کو سوال پوچھا کہ ہمیں ڈی پی ایس ٹریک سسٹم آر ٹی آئی کے تہر دیا جائے ہیں چوراو کمیشنر نے کہا کہ ایسا کوئی ڈی پی ایس ٹریک سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر جھوٹ بھول رہا ہے اور اگر جھوٹ بھول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے چناؤ آئیوڈ اس بھوٹالے میں سہباگی ہے اس سکتہ ہوتا ہے اور اسی لیے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہی بھی اب مشین ووٹو کی چوری کرتی ہے اس کا ثبوت میں نے سپریم کورٹ میں لکھ کر دیا ہمارے پاس ثبوت ہے کہ ای بھی اب مشین ووٹو کی چوری کرتی ہے اس کا ہمارے پاس لکھت ثبوت ہے کیونکہ امراؤتی میں ایک کینڈیڈیٹ ووٹ ڈالنے کے لئے پیپر ٹیل لگا تھا اس کی بیوی میں گئی اس کے کارکرتا گئے اس کے رشتہ دار گئے جب کاؤنٹن ہوا تو جیرو ووٹ نکلا تو اس نے کہا میرے رشتہ داروں نے مجھے ووٹ نہیں دیا ہوگا میں ماننے کے لئے دیار ہوں میرے داروں نے مجھے ووٹ نہیں دیا ہوں میرے بھی مجھے ووٹ نہیں دیا میرے بیوی مجھے ووٹ نہیں دیا ایسا ہو شکتا ہے اس نے بھی مجھے اوٹ نہیں دیا ہوگا مجھے مجھے اوٹ نہیں دیا ہوگا مگر میں پروفیسر ہوں کترہ گذہ نہیں ہوں اس حالہ اپنے آپ کو اوٹ نہ دوں گا ارے کم سے پک ایک اوٹ کو نکالا ہوتا ایک اوٹ کو بھی نکالا تو اس کا مجھے ٹیلی فون آئے کہ میشترام صاحب میرے ساتھ جو ہوا وہ کسی کے ساتھ بھی دیں ارے میں نے کہا بومی کا کائکی نہیں بنا رہا ہے ڈائریک بتاؤ تو یہ تو میرے بھی جانکاری بڑھ رہی ہے میں تو کہتا تھا کہ ایوی ایم مشین وہ تو اوٹس کی چوری کرتی ہے یہ تو کینڈیڈیٹ کے اوٹ کی چوری کر رہی ہے یہ تو میری بھی جانکاری میں اضافہ ہو گیا کہ یہ پہر اوٹس کے اوٹس کی چوری نہیں کرتی ہے بلکہ ایک اینڈی نیٹ کے بھی وارڈ کو چھوٹتی ہے تو میں نے کہا یہ ایک بڑا ثبوت ہے میں نے کہا ایسا کرو تم ریٹرنگ آفیسر کو اپلیکیشن لکھو اور کہو مجھے بودھ وائز سارا ڈاٹا چاہیے بودھ وائز سارا ڈاٹا مانا ادھیکار نے نکر دیا سائن کیا سٹینپ لگایا اور میرے پاس ثبوت آ گیا کہ پروفیسر نے اوٹ ڈالا وہاں بھی ایک جیرو اوٹ نکلا میرے پاس ایویم مشین ووٹوں کی چوری کرتی ہے اس کا چنال آئیوک کے ادھیکاریوں نے لکھ کر دیا دستاویلی سمجھے میں نے وہ سپریم گورٹ کو دیا وہ ڈاکومنٹری ایویڈانز میں نے سپریم گورٹ کو دیا تو اس طرح سے یہ سپریم گورٹ کو جب میں نے ڈاکومنٹری ایویڈان دیا تو میں نتیجے پر پہنچا کہ ایویم مشین چور ہے چنال آئیوک نے تیرہ لاکھ ایویم مشین کو چنال آئیوک کے لیے میدان میں اتارا اگر ایک ایویم مشین کو ایک چور مانا جائے تو چنال آئیوک نے تیرہ لاکھ چوروں کو اوٹو کلچوری کرنے کے لیے میدان میں اتارا وہ ایویم مشین چور ہے اور چنال آئیوک چوروں کا سردار ہے سرداروں کو برا نہیں ماننا چاہیے میں چنال آئیوک کہ ایویم مشین چور ہے اور چنال آئیوک چوروں کا سردار ہے چوروں کا چودری ہے مکھیا ہے تو اسے بدلنا ہوگا اے بدلنے کے لیے لوگوں کے پاس اے ساری چوری ہو ایک دیس کی کوئی ڈاکتا ہی نہیں ہے اس لیے ہم لوگوں نے سارے دیس کے لوگوں کو جاگرہ کرنے کے لیے چھے مہینے کی پریول بنیاترہ نکالی کوئی پارٹی کا آدمی بولنے کی مطیئر نہیں جیسے سٹاپ سننے اچھوک ہو گئے راؤل راہ بھی کوپ حون میں چلا گئے تو میں تو استفادے دیا میں تو ایویم پر بولوں گا نہیں اس نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھی کہا بالکل بولنے کا نہیں اس کو لگا سالا کوئی آدمی بول دے گا ایویم کی بیروض میں آنگرہ سالے چھوک ہے وہ ایویم کے بارے میں کچھ نہیں بولے کیوں؟ کیونکہ ان کو معذب ہے کہ ابھی دسمبر دوہزار اٹھا میں تین راجوں میں کانگریس کو جو بہمت ملا وہ بھی گھوٹالا کر کے ہی بہمت ملا اس لیے ایویم مشین کا دو پارٹیوں کو فائدہ ہوتا ہے یا تو کانگریس کو فائدہ ہوتا ہے یا تو بیجیوپی کو فائدہ ہوتا ہے دوہزار چار دوہزار نو میں کانگریس نے گھوٹالا کیا دوہزار چودہ دوہزار انیس میں کانگریس نے سمجھوٹا کیا بیجیوپی کے ساتھ کہ آپ چھوک رہے ہیں بیجیوپی کو کانگریس نے کہا چھوک رہے ہیں تو بیجیوپی نے کانگریس کو کہا چھوک رہینے کا ہم کو کیا فائدہ ہوگا ہم چھوک رہے چوری تم نے کی اور ہم چھوک رہے ہمیں چھوک رہینے کا فائدہ کیا ہوگا تو کانگریس نے کہا ہم نے گھوٹالا کر کے چناؤ جیتا چار اور نو کو تم بھی دو بار گھوٹالا کر کے جیتو چودہ کو اور انیس کو تم گھوٹالا کر کے جیتو ہمارے چار اور نو کے بارے میں تم چھوک رہو تمہارے چودہ اور انیس کے بارے میں ہم چھوک رہتے ہیں تیری بھی چھوک میری بھی چھوک چلی چھوک چھو چھو موسیرہ موسیرہ بھائی بھائی اے سارا کھیل چل رہا ہے جنتا کو ہی اس کے ایوروز میں اے لوگ تنتر کی ہتیا ہو چکی ہے اس کو بچانے کے لیے جنتا کو ہی مہدار میں اُترنا ہوگا اس کے لیے پریورت تنیاترہ نکالی گئی ہے آپ لوگوں نے ساتھ سے یہ کیا اس کے لیے دھنگو